اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز وید ادنان دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سوں گے جہاں ہوں گے خوش ہو گے اللہ تعالیٰ ایسے خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت ہے اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے یہ میری دعا آپ لوگ کے لئے اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں عاد رکھا کریں آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یقین جانے وہ ایسی سٹوری ہے کہ آپ کو باندھ کے رکھ دے گی وہ آپ کو ہک کر دے گی شرط یہ ہے کہ سٹوری کو سکپ کر کے نہیں سننا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اب آپ اپنے بیٹ پہ جا کے سونے لگیں تو تب ہی آپ یہ سٹوری سنیں کیونکہ بیچ میں یہ سٹوری سکپ کی تو شاید آپ کو سٹوری پوری سمجھنا ہے سٹوری بہت انٹرسٹن ہے اور اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دینا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس حصار باندھیں کیونکہ سنیں جب ان مخلوقات کا سکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہے اور اپنی باتیں سننے لگتی ہے آپ کو ڈرڈہ لگے آیت الکرسی پڑھ لیں اور چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف اسلام علیکم ودان بھائی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے میرے نام نعیم خان ہے ویسے تو میرا تعلق کراچی ملیر سے لیکن اب میں یو ایس سے آگیا ہوں اور یہاں میں نور سٹیٹ میں رہتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے دوست کے ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک نون مسلم ہے اس کا نام جون ہے وہ یہی پر رہتا ہے اور یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ ایک ناسا انجینئر ہے اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گیا لیکن اس کا پیرنورمل چیزوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہے ان کا سارا یقین سائنس پر ہوتا ہے ان پیرنورمل چیزوں پر وہ بلکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں یہاں میں آپ کو اس کا فیملی بینکراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس کا ایک بھائی ہے اور اس کی وائف باقی اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے خیر وہ ناسا سے ریٹائر ہوتا ہے اور گھر آتا ہے جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں وہ کینی ٹیکٹ کلاتی ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ یہاں موف ہو گیا لیکن اس کا بھائی اس سے تھوڑا فاصلے پر رہتا ہے تقریباً پندرہ منٹ کی ڈرائر پر تو اس نے اپنا خود کا ایک گھر لیا ہوا تھا جہاں پر وہ رہ رہا تھا تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کافی بھوڑ ہو گیا تو اس نے اپنے ایک دوست کی کمپنی جو کہ ایک وارٹرنگ کمپنی ہے جو کہ پانی وغیرہ صاف کرتے ہیں تو وہاں پر اس نے پارٹ ٹائم جوب کرنا سٹارٹ کر دی تو ایک دن کال آتی ہے کہ ایک جگہ جا کر پانی صاف کرنا ہے کیونکہ یہاں پر پانی کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں اور پانی میں پانی میں وارٹر سوفرنگ ڈالتی ہیں جس سے پانی کا کھارپن ختم ہو جاتا ہے تو جس عورت نے اسے کال کر کے بلایا تھا اس نے کہا تھا کہ جو بندہ بھی پانی صاف کرنے کے لیے آئے گا وہ پورے پانچ پی ایم پر آئے نہ پانچ منٹ پہلے اور نہ ہی پانچ منٹ بعد خیر جان وہاں پر چلا گیا وہ فور فورٹی فائی پر وہاں پہنچ گیا اس نے اپنی گاڑی گھر کے باہر روکی اور پانچ بجے کا فیٹ کرنے لگا پورے پانچ بجے وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور جا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تو جیسے ہی پانچ بجے تو اس نے دروازے پر جا کر نوک کرنا چاہا لیکن پھر اس نے دروازے کو ہلکا سا پریس کیا کہ شاید دروازہ کھل جائے تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا تو وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے تو ایک عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی تو وہ جیسے ہی لیونگ روم کی طرف چاہتا تو وہ دیکھتا ہے کہ چار لوگ جو ہیں وہ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں اور ایک بوڑی سی عورت ہے اور وہ ان چاروں کے گول گول کھوم رہی ہے وہ کچھ بول رہی ہے لیکن نہ وہ انگلیش بول رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور لینگویج مگر وہ کچھ پڑھ رہی ہے تو اس کی جان کو کچھ سمس نہیں آ رہی تھی پہلے وہ نومل آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی اور پھر ہیستہ ہیستہ اس کی آواز بہت تیز ہوتی چلی گئی اور وہ چلانے لگی پھر اس نے اپنے انگلی سے جان کی طرف اشارہ کیا یہ دیکھ کر جان کی حالت وہاں پر کافی خراب ہو گئی وہ فوراں وہاں سے اٹھا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور واپس گھر آ گیا اب جان اپنے گھر میں اکیلہ رہتا ہے اس کی نہ تو کوئی بیوی بچے ہیں وہ نہ ہی ماں باپ اور اس کے گھر میں دو فلورز ہاں تو وہ اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جاتا ہے اور وہ پھر اپنے منیجر کو کال کر کے کہتا ہے کہ اگین مجھے اس طرح کی کال پر مت بھیجے گا وہاں سے اس طرح کا سین ہوا ہے تو جان بتاتا ہے کہ اس رات میں گھر کیا ہوں پھر اس میں سے فروزن کھانا نکالا اور گرم کرنے کے لیے مایکرو ویو میں ڈھالا وہ کچھ جا کر سوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا جیسے میرے لیفٹ سائیڈ سے کوئی چیز بھاگی ہے اور اس کا سائز بلیا چوہے کے جتنا ہے جیسے ہی مجھے یہ فیل ہوا تو میں نے فوراں اس طرف روح کیا لیکن وہ کچھ نہیں تھا خیر اتنے میں میرا کھانا بھی کرم ہو گیا میں نے کھانا اون سے اٹھایا اور اسے کھانے لگا پھر وہ بتاتا ہے کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے بار بار یہی فیل ہو رہا تھا کہ کوئی چیز دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف بھاگ رہی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے زمین پر کوئی چیز بھاگ رہی ہے لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو اور میں کھانا وغیرہ کھا کر سونے کے لیے چلا گیا تو جب میں کمرے میں جا کر لیٹا ہوں تو مجھے پھر وہی فیل ہوا کہ کوئی لیفٹ سے رائٹ چل رہا ہے بتاتا چلوں یہاں گھر لگڑی کے ہوتا ہے جب آپ چلو یا کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے اس ٹائم لگڑی کے اوپر کسی چیز کے پنجے لگ رہے ہیں اور کوئی چیز در سے ادھر بھاگ رہی ہے اب میرے ذہن میں کوئی پیرنومل چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے اب صرف ایکسٹیمنیٹر کو کال کرنی پڑے گی ایکسٹیمنیٹر وہ ہوتے ہیں جو چوہے وغیرہ پکڑتے ہیں تو میں نے سچا کہ لو جی بیٹھے بٹھائے خرشہ آ گیا تو اب یہ پکڑنے کے لئے ان کو پیسے دینے پڑیں گے اور پھر میں اندر جا کر لیٹ گیا کافی دیر میں ایسے ہی لیٹا رہا اور پھر اچانک میری آنکھ لگ گئی پھر میں صبح اٹھاؤں اور اپنے کام پر گیا ہوں میں ساری رات کا تھکا ہوا تھا اور مجھے ساری رات کھٹ پٹ کی آواز آتی رہی تو اللہ اللہ کر کے وہ سارا ٹائم بھی نکل گیا اور پھر میں گھر آیا میں نے پھر فریزر میں سے اپنا کھانا نکالا مائکروویوز میں گرم کرنے کے لئے رکھا اور میں آ کر اپنے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا اور مجھے پھر سے ویسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی چیز لیفٹ سے رائٹ گئی ہے اور وہ چیز بہت ہی چھوٹی ہائٹ کیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ سب میرے دماغ میں ہی ہے تو خیر میں نے اپنا کھانا ہویا رہے کھایا علنگہ یہ چیز مجھے بہت زیادہ تنکھ رہی تھی پھر میں وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے بیٹھ پر لیٹ گیا تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے اور پھر میرے آنکھ لگ گئی اور جب میری آنکھ لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے بیٹھ کے ارد گرد بھاگ رہی ہے یعنی جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہوں اور کوئی چیز آپ کے پاؤں کے انگوٹے کے پاس بار بار اچھلتی ہے انگوٹے کو پکڑتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے تو اس پر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں نین غنودکی کی حالت میں ہوتا ہوں نہ میں پوری طرح سے سویا ہوا ہوں اور نہ ہی اٹھا ہوا ہوں اور پھر اچانک سے تھم کر کے آواز آئی اور ایسا لگا جیسے میرا پورا بیٹھ ہل رہا ہے تو مجھے لگا شاید زلزلہ آ گیا کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں کافی زلزلے آتے ہیں اور یہ نومل بات ہے تو خیر میں وہاں سے بھاگتا ہوں اور جو ایکزٹ کے دروازہ ہے وہاں پر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک سے مجھے یاد آیا ابھی تو کوئی زلزلہ نہیں آ رہا تو پھر کیا مسئلہ ہے خیر میں دوبارہ سے اپنے بیڈ روم جاتا ہوں میں کوئی دبلہ پتلا انسان نہیں یہ میرا وزن 250 پاؤنڈ ہے 115 سے 130 کیجی میرا ویٹ ہے یعنی کہ میں ایک اچھا خاصا ہیلڈی انسان ہوں تو کوئی بھی میرے بیٹھ کو ہلا نہیں سکتا تو میں اپنے ذہن میں ہی وجہ تلاش کرنے لگا کہ اگر زلزلہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے تو اگر زلزلہ ہوگا تو مجھے انٹرنیٹ پر شو ہو جائے گا یہ سوچ کر میں نے اپنا کمپیٹر آن کیا اور گوگل پر ٹائپ کیا کہ میرے اٹھ کر کوئی زلزلہ ہے یا نہیں لیکن مجھے کچھ بھی شو نہیں ہوا یہاں پر ہمارے قریب ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے جہاز کی بوم کی وجہ سے ایسا ہوا ہو کہ وہاں پہ بھی ابھی کچھ نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک آئل فیکٹری ہے جو آئل نکالتے ہیں ان کے پاس کافی بڑی اور ہیوی مشینریز ہوتی ہیں ابھی میں وہ ٹائپ کر ہی رہا تھا گوگل پر کہ میرا انٹرنیٹ بند ہو گیا جب میرا انٹرنیٹ بند ہوا تو میں نے اپنی سرویس پروائیڈر کو کال کی تو جب اس نے کال اٹھائی تو اس نے مجھے بتایا کہ جی ہاں آپ کے ایریا میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ اور اس کا کیا سلوشن ہے میں آپ کو ہولڈ پر رکھتا ہوں اور اس نے مجھے ہولڈ پر رکھ دیا ابھی پانچ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک سٹیٹک کی آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آنا شروع ہو گئی اور اس آواز کے اندر ایک عجیب سی آواز بھی آ رہی تھی جو کہ کافی ڈراؤن ہی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بیچ میں کوئی بول رہا ہے اکثر آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا جیسے کوئی بھاری آواز میں بات کرتا ہے اس طرح سے کوئی بول رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں اور پھر میں نے فون بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد میرا فون بجا اور میں نے فون اٹھایا تو اس کسٹمر سرویس کے بندے نے جس سے میری بات ہو رہی تھی اس نے مجھے کال ویک کی تھی تو میں نے کہا کہ میں ہیلو ہیلو کر رہا تھا لیکن شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی اور پھر آپ نے فون بند کر دیا اس لئے میں نے آپ کو دوبارہ کال کیا پرشن تھی بیچ میں اچھا یہ جو کسٹمر سرویس والے ہوتے ہیں یہ سکرپٹڈ طریقے سے بات کرتے ہیں یعنی جو بات مجھ سے کریں گے باقی سب سے بھی اسی طرح سے بات کریں گے تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں یہ بھی آواز آئی تھی تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی آئی تھی تو اس نے کہا کہ یہاں پر کسی تھرڈ پرسن کی آواز نہیں چاہیے کیونکہ ہم بات ہی سکیور لائن میں بات کر رہے ہیں جو کہ صرف آپ کی اور ہماری بات ہوتی ہے کوئی تھرڈ پرسن پیچ میں نہیں آ سکتا اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا انٹرنیٹ چل گیا آپ جو کام کر رہے تھے آپ کیجئے اس ٹائم صبح کے تین بج رہے تھے تو میں نے بھی اپنا کمپیوٹر بند کر دیا اور اپنے بیٹ پر جا کر لیٹ گیا اس ٹائم میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کیونکہ اس ٹائم میرے ساتھ چار واقعات ہو چکے تھے تو میں نے سارے گھر کی لائٹس بند کی لیکن اپنے کمرے کی لائٹ آن رکھی اور جا کر بیٹ پر لیٹ گیا حالانکہ میری ایج ففٹی پلس ہے لیکن اس چوتھے واقعے کے بعد میں گھبرا گیا تھا تو میں جا کر بیٹ پر لیٹا ہوں اور میں بالکل ایک پچے کی طرح لیٹا ہوا تھا میں نے اپنے کٹنے فولڈ کیے ہوئے تھے اور شیٹ فل مو تک اوڑی ہوئی تھی تو کمرے میں روشنی کی وجہ سے مجھے شیٹ سے باہر نظر آ رہا تھا اور پھر اچانک میری نظر میرے پاؤں پر پڑتی ہے تو پہلے تو مجھے انگلیاں نظر آئیں پہلے بیچ کی انگلی پھر سائٹ کی انگلی اور پھر انگوٹھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہاتھ میری طرف آ رہا ہے بیٹ کے نیچے سے بالکل کونے سے ایک ہاتھ اوپر آ رہا ہے اور میرے پاؤں کی طرف آ رہا ہے اور یہ دیکھ کر میں چلا کر اٹھ گیا میں نے بیٹ شیٹ ایک طرف پھیکھی اپنے اوپر ڈالی ہوئی شیٹ ایک طرف پھیکھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے دیکھنے لگا کہ کیا کوئی بیٹ کے نیچے ہیں اس ٹائم میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو یہ دیکھنے کے بعد میں فورا نیچے گیا اور ساری لائٹس آن کر دی میری نیند بالکل روٹ چکی تھی میں نے کافی زیادہ کافی بنائی اور ساری رات پیتا رہا کیونکہ اب میں اس گھر میں سونا نہیں شاہتا تھا خیر ساری رات جاکتے ہوئے گزر گئی سبوٹ ہوں اور ڈراپ پر گیا ہوں وہاں جا کر بھی میرا دن ایسے ہی گزرتا رہا مجھے یہ ٹینشن تھی کہ رات میں گھر جا کر اس پرانومل ایکٹیوٹیز سے ڈیل کرنا اگین بتاتا چلوں کہ میں ایک ناسا انجینئر ہوں اور میرا ان پرانوملس چیزوں پر بلکل بھی کوئی یقین نہیں تھا اب میرا اس طرف دماغ بن رہا تھا خیر میں نے فریج سے کھانا نکالا مائیکرو ویفز میں گرم کیا اور اپنے سوفے پر آ کر بیٹھ گیا تو مائیکرو ویفز کا ٹائمر پورا ہو گیا تھا کھانا گرم ہو چکا تھا میں نے کھانا لاکر سوفے پر رکھا اور پھر ٹیبل اٹھا کر وہاں رکھی تو میں کھانا کھا رہا تھا ابھی میں نے دین چار چمچ ہی کھائے ہوں گے تو میرے ٹی وی کے ساتھ ایک کیابنٹ سی بنی ہوئی ہے تو وہاں پر کافی زیادہ بوتلیں رکھی ہوتی ہیں جیسے پولوں کے ویز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں نے سوپ اٹھانے کے لیے نیچے دیکھا اور پھر جیسے ہی گردن اوپر اٹھائی ہے تو وہاں پر جو ایک ویز رکھا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا آیا ہے تو میں نے جلدی سے اپنا سر سائٹ پر کیا ہے اور وہ دیوار سے جا کر ٹکرایا ہے میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی میں نے سارے گھر کی لائٹس آن رکھی ہوئی تھی اور میں صوفے پر بیٹھ گیا میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور مجھے بلکل بھی ہمت نہیں تھی میری ہارٹ بیٹ بہت ہی تیز ہو گئی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے پمپ کر رہا تھا اور پھر پندرہ سے پیس سیکنڈ گزرتے ہیں کہ جہاں پر کلوزٹ بنا ہوا ہے جہاں پر میرے کپڑے تھے تو وہاں پر دو شیلف ہیں تو جو ٹاپ بند تھا وہاں سے ایک زوردار آواز آئی جیسے کسی نے وہ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیا تو میری حالت مزید خراب ہونے لگ گئی اب کوئی دوست رشتدار نہیں تھا بس ایک بھائی ہے جو قریب رہتا ہے تو میں نے اپنے بھائی کو کال کی اس کا نام بل ہے میں نے اس کو پوری بات نہیں بتائی صرف اتنا گا کہ مجھے گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تمہیں ایک کام کرو میرے گھر پر آ جاؤ یہ رات کے آٹھ بجے کا ٹائم تھا اندھیرہ ہو چکا تھا پھر وہ آیا اس ٹائم ہو کے لائیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ گھر میں کچھ عجیب ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں مجھے اس کو یہ سب بتاتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ میں ایک ناسا انجینئر ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیئے تھا تو میں اپنے بھائی کو یہ بتاتے ہوئے جھچک رہا تھا کہ یہاں کچھ پیر نومل ہو رہا ہے تو میں نے اس سے کہا تم کلوزٹ میں جاؤ میں کلوزٹ بند کرتا ہوں جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے تم میں نے اسے کہا تم بس جا کر دیکھو بس یہاں پر کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی خیر وہ کلوزٹ میں گیا اور میں نے اس کا سلائڈر ڈور بند کر دیا اب یہ بات بلکھی زبانی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں اندر تھا تو کلوزٹ کے اندر جو وڈ کی شلف بنے ہوئے تھے مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سر پر لگا اور پھر مجھے اپنی ٹانگ کے پاس ایسا فیل ہوا جیسے کچھ ہوا ہے لیکن میرے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کیونکہ مجھے بھی پیر نارمن پر یقین نہیں تھا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی کپڑا یا ہینگر وغیرہ لگ گیا تو تقریب ان پانچ منٹ کے بعد میں باہر آ گیا اس ٹائم میں نے جان کو کچھ بھی نہیں بتایا باہر آ کر میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں نے ویل کے ساتھ بات وغیرہ کی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا تو میرا ایک دوست ہے جو کہ چالیس سے پنتالیس منٹ کی ٹائپ پر رہتا ہے وہ ایک یوٹیوبر سٹیمر ہے اور ایک پوڈکاسٹ کرتا ہے اس نے پورا ایک روم سیٹ کیا ہوا اس کے پاس ریکارڈنگ کا سارا سامان بھی ہے تو میں نے اس کو کال کی جسٹ اپنا دل بھیلانے کے لئے میں اس سے باتیں کرنے لگا وہ اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر مجھ سے بات کر رہا تھا اب ہمیں بات کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کزرے ہوں گے کہ پھر سے وہی سین شروع ہو گیا میں اور وہ بات کر رہے ہیں اور اچانک سے جو ایک ڈیمونک وائس ہوتی ہے اس طرح کی آواز میں کوئی بندہ کچھ پڑھ رہا ہے نہ وہ اردو بول رہا ہے اور نہ انگلیش بول رہا ہو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بالکل اس طرح کا سین تھا جب میں اپنے انٹرنیٹ والے سے بات کر رہا تھا اور بیچ میں اس طرح کی آواز آئی تھی تو نہ مجھے میرے دوست کی آواز آ رہی ہے اور نہ میری آواز میرے دوست کچھ آ رہی ہے ہم دونوں کو ایک سٹیٹک نوائز آ رہی ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنی سائٹ سے فون بند کرو لیکن مجھے تو اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہتا ہے کہ اپنا فون بند کرو اور آواز کو مت سنو یہ ٹھیک نہیں ہے خیر دوست اڈھائی منٹ تک یہ چیزیں چلتی رہیں اس کے بعد دونوں لائٹس بلکل بند ہو گئیں میرے اس دوست کا نام ویلیم ہے تو میں نے اس سے کہا کہ ویلیم کیا تمہیں وہ آواز آئی تھی اس نے کہا کہ ہاں مجھے وہ آواز آئی تھی اور وہ بہت ہی ٹراؤنی آواز تھی میں تمہیں کہہ بھی رہا تھا کہ فون بند کرو لیکن تمہاری لائن کٹ نہیں رہی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب میں تم سے بات کر رہا تھا اور یہ سین شروع ہوا تو میں نے اپنی ریکارڈنگ آن کر دی تھی تمہاری جو بات ہوئی ہے اور بیج میں جو آواز آئی ہے وہ ساری ریکارڈنگ ہو گئی تو جب میں نے وہ ریکارڈنگ پلیئے بیک کی ہم دونوں فون پر ہی تھے میری آواز ریکارڈنگ میں ہے کہ میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں اور وہ ویلیم دوسری سائٹ سے کہہ رہا ایک غیبی اور ڈیمونک آواز تھی وہ نہیں تھی اب ہم دونوں پریشان کیونکہ ویلیم کہہ رہا تھا کہ میں نے ریکارڈ کی ہے جہاں سے وہ ڈیمونک آواز شروع ہوتی ہے وہاں پر جسٹ خاموشی ہے تو خیر ویلیم نے مجھے کہا کہ تم کسی ہوتل وغیرہ میں جا کر رک جاؤ اپنے گھر میں مت رکو کوئی دوسرا ہی چکر چل رہا ہے وہاں پر تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا خیر میں نے کال بند کی اب میرے اندر کافی زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کرنا کیونکہ اب مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یہ پیرنومل ہے تو میں نے دوبارہ اپنے بھائی بل کو کال کی اور اس دفعہ بل اپنی وائس کے ساتھ آیا ساتھ ساڑھے ساتھ کا ٹائم تھا وہ لوگ میرے گھر آئے تو میں نے اس کو یہ بات کھلے الفاظ میں بتا دی کہ میرے گھر میں کوئی پیرنومل سین چل رہا ہے تو پھر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو کیونکہ جس دن میں کلوزٹ میں تھا اس دن میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی لیکن آج میں بتا رہا ہوں تو میرے سر پہ کچھ ایسا لگا تھا جیسے اوپر سے کسی نے کوئی چیز ماری اور پھر اس کے بعد میرے پاؤں پر بھی کوئی چیز ٹچ ہوئی تھی لیکن اس ٹائم میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ تمہیں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے تو اس ٹائم میں اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں تھا کہ میرے آس پاس لوگ ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو میں صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا میری بھا بھی لیفٹ سائیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ بل بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی چیز رائٹ سے لیفٹ گئی ہے لیکن اس دفعہ وہ چیز تھوڑی واضح تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ جیسے وہ چیز چار ٹانگوں پر نہیں بلکہ دو ٹانگوں پر تھی جیسے کہ ایک چھوٹا سا انسان ہے جو دونوں پیروں سے بھاگا اور وہ بہت ہی چھوٹا ہے جیسے ایک چوہے اور بلی کے سائز کا تو یہ دیکھ کر میں ہڑ بڑا گیا بلی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا تمہیں کام کرو کہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں تم وہاں آ کر بیٹھو اور دیکھو کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا تو بل آ کر میرے صوف پر بیٹھ گیا آگے اٹھ کر رائٹ سائٹ پر بیٹھ گیا ابھی لیفٹ سائٹ پر بیٹھی ہوئی تھی میرا ذہن بل کی طرف ہی تھا ہم لوگ ٹی وی دیکھنے میں مگند پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بل نے کسی چیز کو دیکھ کر ایک جھٹکہ لیا تو میں نے کہا کیا ہوا بل تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی کچھ دیکھا جیسے کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو دروازے کے پاس ہے گزری ہے تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا کہ میں صرف اکیلا پاگل نہیں ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہوا یہاں سچ میں کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم دونوں نے مل کر اس کی وائف کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور دیکھ کہ کیا ہم دونوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور صرف ہم ہی پر نارمل اکٹیوٹیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا سچ میں احسا ہے تو پھر اس کی وائف وہاں پر آ کر بیٹھی اور اس نے بھی وہی چیز دیکھی کہ ایک چھوٹی سی چیز جو کہ بلی کے سائز کی ہے دو ٹانگوں پر لیفٹ سے رائٹ بھاگی ہے تو میرا دماغ پکا ہو گیا اس بات پر تو بل نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے تو تم آج رات ہمارے گھر چلو کیونکہ وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو جانے لگے تھے تو اس نے مجھے آفر کی تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک دو دن کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر بھی آنا تو مجھے اپنے ہی گھر میں ہے تو میں نے کہا کہ نہیں بل میں نے یہی رہنا ہے اور اس چیز کو فیز کرنا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے خیرے انہوں نے مجھے کافی انسسٹ کیا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں تو جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے اپنے سارے گھر کی لائٹس آن کی ہوئی تھی اب میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا میں اس کا کیا کروں تو جان جو ہے وہ کرسچن ہے جس طرح سے ہم مولوی اور آمل وغیرہ کو مانتے ہیں وہ لوگ پریسٹ کو مانتے ہیں کہ وہ چرچ جا کر کسی پریسٹ کو لے کر آئے تو یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیرنومل ایکٹیوٹی کے اوپر انویسٹگیٹ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ان کو کال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کیمرہ وغیرہ لگا کر ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ آئے یہاں کوئی پیرنومل ایکٹیوٹی ہے ہو رہی ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں ان سے کانٹیک کرتا ہوں تو میں نے اس کمپنی سے کانٹیک کیا اور جو اس کی مین آنر تھے ان کا نام برائن تھا تو پہلے تو انہوں نے ہر چیز چیک کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں وہ چوہا تو نہیں ہے یا کہیں سے کوئی لکڑی تو آواز نہیں کہہ رہی جس کی وجہ سے ذہن اس طرف سوچ رہا ہے سب کچھ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے کیمرے انسٹال کی اوپر بیڈ روم میں جو انہوں نے جگہ جگہ لگائی ہوئی تھی اور اس لیزر لائٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے تو اگر آپ ان لیزر لائٹ کے بیچ میں سے گزرو یا کوئی بندہ بھی اس میں سے گزرے گا تو وہاں سے وہ لیزر لائٹ بند ہوتی جائیں گی تو اس لیے انہوں نے وہ لیزر لائٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ اوپر بیڈ روم میں بھی لگے ہوئی تھی خیر کیمرہ رول ہو رہے تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس ٹائم رات کے ٹیٹ سے دو کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس کمپنی کا جو ایک بندہ تھا وہ میرے بیڈروم میں گیا اس نے اس انٹیٹی کو اکسانے کے لیے اس سے چیلنج کرنا شروع کر دیا وہ کہہ رہا تھا کہ اب تم سامنے آؤ اور وہ اسے ہلکی پھلکی گالیاں بھی دے رہا تھا اور وہ میرے بیڈروم پر لیٹ کر یہ سب بول رہا تھا گھر میں ایک بالکل خاموشی تھی کوئی پنکھا بھی آن نہیں تھا ہم لوگ سب نیچے تھے اور کیمرہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک اوپر سے کیمرہ نمبر تھری گرنے کی آواز آئی کیونکہ ایک خاموشی تھی وہ آواز بہت زوردار آئی اور دوسری چیز جو بندہ اوپر بیڈروم میں تھا وہ بھاگتا ہوا نیچے آئے تو اس نے کہا کہ کوئی ایکٹیوٹی ہوئی گیا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے کیونکہ پورا اندھیرہ تھا تو وہ جو ریکارڈنگ سیو ہو رہی تھی ہم نے وہ اٹھا کر دیکھنا شروع کی تو ہم ریکارڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ جو لیزر لائٹ لگی ہوئی تھی تو ایسا لگا جیسے کوئی بیڈروم کی کھڑکی کی طرف سے آیا اور بیڈروم کے دروازے کی طرف گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بیڈ کے نیچے سے نکل کر گئی ہو یا پھر کھڑکی سے نکل کر گئی ہو لیکن اس کمپنی کا جو آنر تھا رائن اس کا کہنا تھا کہ کوئی کھڑکی سے آ کر گزرائے لیکن میرا خیال تھا کہ کوئی بیڈ کے نیچے سے نکلائے کیونکہ پہلے بھی میرے بیڈ کے نیچے ہی ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو جب ہم لوگوں نے وہ ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی تو ایسا لگا جیسے کوئی چھ سات فٹ کا بندہ ہے اور وہ لیزر لائٹ کے سامنے سے گزرائے اور جہاں جہاں سے وہ گزرائے وہاں سے لائٹیں بند ہو رہی ہیں تو وہ جو پیرنومن انویسٹیگیٹر تھے وہ اس بات پر کنونس ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک بندہ جو کہ آواز ریکارڈ کر رہا تھا اس نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی یہاں پر کوئی آواز ہے جب انہوں نے اسے ایک ڈیفرنٹ فرکوینسی میں ڈالا تو آواز کچھ اس طرح سے بن رہی تھی اور جو دوسری آواز آتی ہے جو اسی طرح کی تھی اس میں یہ سنائی دے رہا تھا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آواز بالکل ویسپرنگ کی طرح تھی اور وہ لوگ بھی گبر آ گئے اور وہاں سے جانے لگے تو اسی کمپنی کا جو آنر تھا وہ پلٹ کر مجھے کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ تم ابھی تک اس گھر میں ہو یہاں سے چلے جاؤ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو تو میک اپ کا اس گھر کو چھوڑ چکا ہوتا بجائے اس کے کہ میں آج کے دن کا انتظار کرتا لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایک گھر لے لیا اور اب میں اس کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا کسی انٹیٹی کی وجہ سے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں شاید اب میرا ڈر نکل چکا تھا اور مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھے یہ گھر واپس چاہیے وہ جو بھی مخلوق ہے وہ میرے گھر میں گھسی ہے اور اسے یہاں سے نکالنا ہوگا اب یہ لوگوں کے جانے کے بعد میں نے بھی تھوڑا ساتھ چلانا شروع کر دیا کہ شوئیر سیلف کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ آمنے سامنے کرو یہ چھپ کر گیم کھیلنی بند کرو گھر کی ساری لائٹس آن تھی اور میں یہ کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا رات کے ساڑھے تین کا ٹائم تھا اور میں آ کر بیٹ پر لیٹ جاتا ہوں میں غنودکی کی حالت میں تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرک میرے گھر کے ساتھ آ کر ٹھکرایا ایک آواز گھر کے لیفٹ سائٹ سے آئی تھی یعنی جہاں پر میرا گراج تھا تو میں ہر بڑا کر اٹھا تو میں فوراں گراج کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بلکل خاموشی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا کوئی ڈیمج نہیں ہوا تھا میں نے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو کوئی ٹرک نہیں تھا تو اب میرے ذہن میں آیا کہ یہ چیز مجھے تنگ کرنا شروع کر رہی ہے تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور ابھی بیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ دوبارہ پھر وہی آواز آئی اب اس سے بھی زیادہ زوردار آواز آئی کہ کوئی چیز آ کر ٹکرائی ہے اور یہ آواز بیڈروم کے نیچے والے فلور سے آئی تھی اب مجھے پکا یقین تھا کوئی چیز آ کر ٹکرائی ہے کیونکہ آواز بہت زیادہ زوردار تھی اگر میرے پڑوس میں بھی کچھ لوگ رہ رہے ہوتے تو ان کو بھی آواز آتی تو میں بھاگا بھاگا نیچے گیا لیکن پھر سے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر تیسری بار بھی گئی ہوا میں اپنے بیڈروم میں بیٹھا ہوا تھا کوئی چیز بیڈروم کی لیفٹ سائیڈ سے کھڑکی سے آ کر ٹکرائی ہے وہ اتنی زورد سے ٹکرائی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹکرا کر روم کے اندر گئی ہے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کبھی کہیں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو کبھی کہیں اور یہ آواز اتنی شدید ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھے میں اتنا زیادہ تنگ ہو گیا تھا اس چیز سے اور تقریبا پانچ منٹ کے بعد بلکل خاموشی ہو گئی نہ کسی چیز کے ٹکرانے کی نہ کسی چیز کے بولنے کی یہ چیز مسلسل دس منٹ تک ہوتی رہی تو میرے اندر در بیٹھ گیا تھا اور پھر میں اپنے بیٹھ پر لیٹ گیا اور شیٹ اوپر ڈال دی لیکن میری نیند اڑ چکی تھی تو میں نے جو شیٹ اپنے اوپر لی ہوئی تھی اس میں سے مجھے لائٹ نظر آ رہی تھی تو میں ایسے ہی اوپر دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری نظر پاؤں کی طرف گئی تو مجھے ایسا لگا کہ پاؤں کی طرف سے کوئی کالی سی چیز بیٹھ کی اوپر آ رہی ہے وہ تقریبا چھے سے سات فٹ لمبا ایک سایا تھا اس کے اور میرے بیچ میں صرف ایک شیٹ تھی اور اب وہ چیز پوری کی پوری میرے اوپر آ چکی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو اور وہ بلکل میرے سامنے تھا اور بڑے عجیب طریقے سے اس چیز نے اپنے کاندے ہلائے اور آہستہ آہستہ ایک ٹانگ کسیٹتا ہوا میری طرف آنے لگا اور پھر بیٹھ کے بلکل اینڈ پر آ کر وہ رک گیا اور پھر میں نے اس کا سر دیکھا جو میرے گھٹنوں کے سیدھ میں اوپر کی طرف تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف آنا شروع ہوا اب اس کا چہرہ بلکل میرے چہرے کے پاس تھا اور ہمارے بیچ صرف وہ شیٹ تھی اور مجھے اس شیٹ کے اندر سے اس کے دو بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے اور وہ بلکل میرے چہرے کے پاس آ کر گر رہا ہے اور جب وہ گر آ رہا تھا اس کے موں سے جو گرم بھاپ نکل رہی تھی وہ میں فیل کر سکتا تھا اور اب بہت گندی بدبو بھی تھی اب میری حالت پرے طریقے سے خراب ہو چکی تھی اب مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور پھر وہ سایا سیدھا اوپر کھڑا ہوا پلٹا اور جہاں سے وہ آیا تھا بیٹھ کے اسی طرف کیا تب تک میں اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا کیونکہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑا کر آ تھا اور اب کچھ دیر کے بعد جب بلکل خاموشی ہو گئی تو میں نے وہ شیٹ ہٹائی اور دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور پھر میں کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلا گیا اور پھر وہاں پر جا کر میں نے گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا جو ورڈز میں نے انٹرنیٹ والے سے بات کرتے ہوئے سنے تھے یا پھر اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سنے تھے وہ جو ڈیمونک وائس میں نے سنی تھی تو میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا مجھے لگ رہا تھا جس عورت نے مجھے پانی صاف کرنے کے لیے بلایا تھا تو جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں سے مجھ پر کوئی جادو ڈالا گیا تھا یہاں پر اس کو ایکزوززم کہتے ہیں اور پاکستان میں اس کو جادو کرنا یا چلہ کاٹنا کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے جان بوچ کر اس ٹائم پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں سے عصیب نکال کر میرے اوپر ڈال دے کیونکہ اس کو ایک جسم چاہیے ہوتا ہے جادو ٹرانسفر کرنے کے لیے اور پھر جب اگلے دو تین مہینے میں جب جب اپنے گھر پر گیا اور وہاں جا کر سویا تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی میں جب صبح اٹھتا تھا تو میرے جسم پر خارشوں کے نشان ہوتے تھے جیسے کسی نے بہت بری طرح سے نوچاؤ اور دوبارہ کئی مرتبہ مجھے وہ سایہ نظر بھی آیا اور ایک دفعہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ گھر چھوڑ دو اور مجھے دو سے تین منی ہارڈ اٹیک بھی ہوئے میری جو ایج ہے وہ ففٹی سے اوپر ہے میری کنڈیشن اس طرح ہو گئی تھی کہ ہاسپٹل والے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد ہاسپٹل سے کسی کو چیک کرنے کے لیے پھیجتے تھے کہ چیک کر کے آؤ بندہ زندہ بھی ہے کہ نہیں لیکن میں نے وہ گھر بیچا نہیں میں اپنے بھائی کے گھر پر مو ہو گیا تھا میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اس گھر میں کوئی دوسری فیملی آئے اور ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہوں جو میرے ساتھ ہوئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس تائم میری کیا حالت تھی اور آج بھی جب میں اس گھر میں جاتا ہوں تو میری وہی حالت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں مو ہو چکا ہوں اور میں نے وہاں سے سارا سمان بھی مو کر دیا اور وہ گھر میں نے بند کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو ادنان بھائی یہ واقعہ تھا میرے دوست کا جو اس کے ساتھ پیش آیا تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کیجے گا میرے پاس کچھ اور بھی سٹوریز ہیں اگر آپ کی آرڈینس کو یہ سٹوری پسند آئے تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا تو دوستو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے تو یہ سٹوری بہت اچھی لگی جن جن کو یہ سٹوری اچھی لگی وہ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا تاکہ یہ اپنی نیکس سٹوریز بھی ہم سے شیئر کر سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی سٹوری پسند آئی ہو تو کومنٹ میں اپنی رائے کا ظہار لازمی کچھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا دوسرا چینل نہیں دیکھا جس پہ میں نے اب تک بہت سٹوریز اپلوڈ کر دی ہیں اللہ حافظ